درگاہ سے راندہ ہو کر نکل جا برباد ہو کر نکل جا زلیل و خوار ہو کر نکل جا راندہ درگاہ تو یہاں سے ہو جا کیا کہا اس نے بڑائی مالی کام ہو اس سے بہتر ہو بروشتان نے یہی کہا کہ ہم اس سے بہتر ہیں حکومت میں اللہ نے کہا اللہ کے پاس یہ سب نہیں چلتا اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہے ہاں اب آئیے اللہ تعالیٰ جس کو چنہ اللہ نے دو وجہ بھی بیان کیے جو ہمارے لئے بڑی اہمیت کے حامل ہے وہ کیا ہے اللہ نے کہا ہم نے جس کو چنا ہے وہ تمہارے مقابلے میں علم میں زیادہ اور جسم میں زیادہ ہے یہ شرائط ہے کسی حاکم اور بادشاہ کے مقرر کرنے کے لئے کوئی حاکم اور بادشاہ اگر بن رہا ہے تو کم سے کم یہ دو صلاحیتیں اس میں ہوں وہ قرآن کی بہتابی کیوں علم سمجھداری ہے جس سے فیصلہ صحیح کیا جا سکتا ہے علم اکل نہیں ہے غر کیجیہ ماں اورنہاں قرآن مجھد میں اکل کا بھی بہت جگہ پہ لہت استعمال ہوا ہے آج لوگ علم اور اکل دونوں لفظیں فرق نہیں کر پاتے ہیں اکل کو علم کہتے ہیں علم کو اکل کہتے ہیں جبکہ اکل کا لہت قرآن مجھد میں بہت جگہ پہ استعمال کیا ہے جب جہاں علم استعمال کیا ہے وہاں پر منزل من اللہ کا ذکر ہے منزل من اللہ اللہ کے در جو چیر نازل ہوتی ہے اس کا ذکر ہے کہ جس کے رہنمائی میں اکل میں کئی فطور نہیں آتا جس کے بغیر ہمیشہ اکل میں فطور آتا ہے بگاڑ آتا ہے یہاں پر علم کہا سمجھداری کو اور دوسرا جسم کہا جو جہاد کے لئے ضروری ہے لڑائی کے لئے ضروری ہے اگر جہاد نہیں ہے لڑائی نہیں ہے صرف کسی ایک کام کو اور کیجئے کسی ایک کام کو ایک وقت تک مینیج کرنا ہے تو اس کا امیر کون ہوگا تو سب سے اچھا زیادہ علم رکھنے والا وہ ہوگا پوچھ لیے آپ صلی اللہ علم سے پوچھئے آپ صلی اللہ علم کسی گروہ کے اوپر کسی جتے کے اوپر آپ صلی اللہ علم امیر کیسے مکڑ کرتے تھے کہتے تھے امیر امام وغیرہ کہتے تھے کہ جب تم اگر سفر کے لئے نکلو دو سے زیادہ ہو اور جب تم سفر کے لئے نکلو نماز کا وقت آ جائے تو تم میں امیر کون ہوگا آسا صلی اللہ علم نے کہا تم میں امیر وہ ہوگا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے اب وہ عرب تھے غور کیجئے عرب تھے وہ قرآن زیادہ یاد آنے کا مطلب ہے عربی زمان سمجھتی بھی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علم نے حفظ سے مراد قرآن کو حفظ کر کے سمجھنا بھی ہے اس حدیث میں وہ تمہارا امام ہوگا جو نماز پڑھائے گا تمہارا امیر ہوگا اس سفر کے لئے اگر اس میں سب برابر ہوتو کہا جس کا جو اس کے پاس دین کے زیادہ علم ہو قرآن و حدیث کا زیادہ علم ہو وہ تمہارا امیر ہوگا وہ تمہارا امیر ہوگا اور اس میں بھی اگر اس پرابر ہوتو جب بزرگی میں عمر میں زیادہ ہوگا وہ ہوگا کیا بہترین ترجیہ دیکھیں آپ آج اس ترجیہ کو ہم دیکھتی بھی نہیں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ پیسے والا ہے جس کے اطراف لوگ چمچے ہلاتے ہیں وہ زیادہ ہمارے لائق ہے یا اس کی حکمت زیادہ ہوگی یہاں تک کہ بعض لوگ تو اللہ ماف کرے لوگوں کے طور طریقے بہرحال کاموں کو مینج کرنے کے ایسے ایسے لوگوں کو خاص طور پر مدیش شورا میں لیتے ہیں جن کو آتا کچھ نہیں بالخصوص علم کچھ نہیں قرآن کا مطالعہ حدیث کا مطالعہ مگر پولٹکس میں بہت اچھے ہوتے ہیں تاکہ کام کہیں اٹک جائے تو پولیس اللہ کو فون کر چلو کام کر ہمارا کام ہو جاتا ایسے لوگو جان مجھ کر رکھتے ہیں تاکہ کام میں کہتا ہوں کام کر کے دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے آپ بھروسہ تو رکھیں اس کی ذات پہ جب تک انسانوں پہ منحصر ہوں گے ایسے لوگوں کے کام بھی نہیں ہوتے جب اللہ کے ذات منحصر ہوں گے تو اللہ اچھے سچے لوگ بھی دے گا اور کام بھی کر کے دے دے گا اصل ہے توقع اللہ اللہ کے ذات پہ توقع اور بھروسہ انشاءاللہ اس آیت تاری سے اور کچھ باتیں مجید باقی ہیں انشاءاللہ اس کو آپ کے آگے اور رکھوں گا اللہ اس دعا اللہ تعالیٰ قرآن کو صحیح سمجھ اس پر عمل کرنے توکر قطعہ فرمائے وَأَخْرُ دَعَوَنَا عَنِنْ حَمْدِ لِلَّهِ وَبِلَّهِ